ملک وجود میں آرہا تھا اور جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم شب قدر کو کیا جاناو کہ یہ وہ وقت جب ملائکہ نزول فرماتے ہیں اللہ کے تمام ازن کے ساتھ تو یہ اللہ کا ازن اس دن مکمل ہو رہا تھا کہ ایک وطن نے ایک ملک میں وجود میں آنا تھا کہ جو چودہ سو سال کی مسلمانوں کی تاریخ کی امین تھا اس رات جس وقت یہ ملک وجود میں آ رہا تھا رات کے بارہ بچ کر ایک منٹ پر جس وقت ریڈیو سے پہلی دفعی آواز گونچتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ہو پاکستان وجود میں آ گیا اس وقت لاکھوں مسلمان اس کو سننے سے پہلے کٹ چکے تھے یہ قوم جب بنائی گئی تھی جب قربانیاں دی گئی تھی تو سندھی بلوچی پتھان مہاجر اور کشمیری کے لیے نہیں دی گئی تھی جب ہندو نے کٹا تھا ہمیں تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کے سنی ہو سندھی ہو کے بلوچی ہو کے مہاجر ہو کے پتھان ہو انہوں نے ہمیں اس لیے کٹا تھا کہ تم مسلمان ہو اور آج بھی ہمارا دشمن ہمیں اس لیے کٹے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو فرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس قوم میں جو صوبائیت کی بات کرتا ہے علاقائیت کی بات کرتا ہے لسانیت کی بات کرتا ہے مذہبی اور سیاسی تفرقہ بازی کی بات کرتا ہے اللہ اس کے رسول اور ملائکہ اور مومنین کی بدترین لانت ہو اس کے اوپر کہ وہ خیانت کرتا ہے اس امت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور اس پاکستان کے شہدہ کے ساتھ یاد رکھنا آپ کی عزت آپ کی آبرو آپ کی ڈیگنیٹی آپ کا آنر سب کچھ اس سب جھنڈے کے ساتھ تمہارا جینا تمہارا مرنا اس مٹی کے ساتھ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر سے مسلمانوں نے مدینہ بھی مشرقوں سے چھین کے لیا ہمارے بڑوں نے بھی پاکستان مشرقوں سے چھین کے بنایا مدینہ میں بھی حجرت تھی پاکستان میں بھی حجرت تھی مدینہ میں بھی بہت سارے مسلمان پیچھے مکہ میں رہ گئے پاکستان میں بھی بہت سارے مسلمان پیچھے ہندوستان میں رہ گئے مدینہ بھی ایک اسلامی نظریاتی رہا سکتی پاکستان بھی اللہ کے فضل سے اسلامی نظریاتی ریاست مدینہ بھی امت مسلمہ کی احیاء کا مرکز تھا پاکستان بھی انشاءاللہ امت مسلمہ کی احیاء کا مرکز ہے اور اب پھر سے ایک قدم جو ہونا ہے اور باقی رہ گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ عزیز اپنی زندگیوں میں ہم اس کو لیکھیں گے مدینہ سے جا کے فتح مکہ کیا گیا تھا اللہ کی فتح ہم بھی جا کے ریڈیو پاکستان پہلی کا نعرہ لگائیں گے اور لال قلعہ تباکستان کا سبت حلالی پرچم بھی لہرائے جائے گا اور ہندوستان کے مسلمان جو پیچھے جنہیں ہم سکوڑ آئے تھے اپنی ان دھائی لاکھ سکینہ اور زرینہ بیٹنیوں اور بہنوں کو ان کے سروں پہ دوپٹے رکھنے ہمیں ایک دفعہ پھر جانا ہے وہاں بھی اور اللہ کی قسم ہم بھولے نہیں ہیں کسی ایک واقع کو بھی یہ ایک قرض ہے جو ہم نے چکانا ہے اس پاکستان کی ہاں اور نام دنیا کے پیسلے ہوئے ہیں اس ستے میں دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا جب تک ہم سے اجازت نہ لے لے گا اس بات میں نہ گھورائیں کہ آج کل مجھے حالات کیا مایوسی میں نہ آئیے گا یہ وہی مکار ہندو ہمیں ہمارے حوصلے پس کرنا جاتا ہے یہ وہی سادش ہے موں میں رام رام بغل میں چھری اس کی تاریخ یہی ہے کبھی بھوکہ نہ کھائیے گا انڈیا کی اپنے زبان دیکھی تھی جب انہوں نے نیوکلیر ایکسپلوجن کیا تو ان کی زبان بدل گئی ان کا لہجہ بدل گیا ان کا باڈی لائن بے جب ویمنر بدل گیا ہمارا ایک گھٹیا ہمس آیا ہے جب اس کو طاقت اور اختیار ملتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب انہوں نے نیوکلیر ایکسپلوجن کیا تو ان کو یقین تھا کہ امریکنز پاکستان پر اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ پاکستان ایکمی دھماکہ نہیں کر سکے گا اور اس کے بعد آئندہ آنے والے تمام وقتوں میں انڈیا کو وہ سائیکلوجیکل سپریورٹی ہوگی پاکستان کے خلاف کہ وہ ایک ایک ایکمی طاقت ہیں اور ہم صرف کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک ایکمی طاقت ہے لیکن دنیا کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا دیکھئے پرسپشنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں دنیا کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں we mean it also اور اس وقت اگر ہم نیوکلیر ایکسپلوجن نہ کرتے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس انفیریورٹی کمپلیکس میں احساس کم تری میں زندگی گزارتی اور ہندو بنیے کی زبان اور اس کا لہجہ ہمارے خلاف ایسا ہوتا کہ کبھی ہمیں عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہ رہنے دیتے گی وہ ہم نے جو پانچ دھماکے کیے وہ ایک تماشہ تھا ان کے موپے اس میں آج تک ان کا دماغ درست کیا ہوگا اللہ کی قسم ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اس بات کی کام اس کا جغرافیہ کم نہیں ہوگا پڑھے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان وہ ہوگا کہ جو ہمارے بڑے اس کو بنانا چاہتے تھے be part of it be part of this destiny اس سے الگ نہیں ہونا بہت بدنصیبی ہو جائے سوچیں اس شخص کی بدنصیبی کہ حضور فتح مکہ کے لیے جا رہے ہوں اور وہ اس وقت شامل ہونے سے انکار کر دے سوچیں اس شخص کی بدنصیبی جو قسطنطنیہ کیپچر کرنے جا رہی ہے مسلمان فوجر وہ اس میں شامل نہ ہو سکے سوچیں اس کی بدنصیبی کہ پاکستان بننے جارہا اور وہ اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور سوچیں اس کی بدنصیبی کہ اللہ پاکستان پر رحمت کے دروازے کھول رہا اور یہ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہوں ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں لیکن پھر وہ بہت بدنصیب ہوتے ہیں اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں دیوانے جنونی سپاہی مقبول حسین کی طرح جو چالیس سال کے بعد عزاد کشمی ریجمنٹ میں ریپورٹ کرتا ہے آکر دیوانہ ہونے کے باوجود اس سپاہی ڈیوٹی پر حاضر ہے اس کی زبان اس لئے کار دی انہوں نے کہ اس نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا ایسے جنونی چاہیے ایسے دیوانے چاہیے لاکھ فرزانیاں اور لاکھ اقل مندیاں ایسے دیوانوں پر قربان ہمارا ایک سولجر سپاہی مقبول حسین آپریشن جیبرالٹر میں کشمیر گیا اور کیپچر ہو گیا چالیس سال تک انڈینز نے اس کو اپنی جیل میں رکھا ٹورچر کرتے رہے صرف یہ کہنے کے لیے کہ کہو کہ ہندوستان زندہ باد پاکستان مرد آباد کہا اگر نہیں کہو گے ہم تمہاری زبان کار دیں اس کی زبان کار دی اس نے یہ نہیں کہا جب وہ پاگل ہو گیا اس کو بورڈر سے دھکا دے کے پاکستان بھیج دیا وہ سولجر پاگل تو ہو گیا لیکن اس کو ایک بات ہی آتھی میں ازاد کشمیر رجمنٹ کا سپاہی ہوں اور میں اے سولجر آمی وہ کسی طرح ازاد کشمیر رجمنٹل سینٹر پہنچا وہاں اس کا نام لکھا وہاں سپاہی مقبول حسین شہید کمانڈنگ آفسر کو ریپورٹ کرتا ہے سر ریپورٹنگ آن ڈیوٹی یہاں ہماری ہے یہاں ہماری ہے یہاں ہماری ہے ہماری ہے